اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی دوستو خانے کابہ سے کچھ سو میٹر دور سات عمارتوں پر مشتمل ایک جگہ موجود ہے ان سات عمارتوں میں سب سے لمبی عمارت مکہ کلوک ٹاور ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا کلوک ٹاور بھی ہے اور دنیا کی چوتی اونچی ترین بلڈنگ بھی ہے یہ کلوک ٹاور اتنا اونچا ہے کہ اس کو دس کلو میٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کی لمبائی چھ سو سات میٹرز ہے اور اس کلوک ٹاور کے اوپر ایک چاند بھی بنا ہوا ہے اس چاند کے اندر کیا ہے اور ان سات عمارتوں میں کیا موجود ہے وہ سب آپ جانو گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے ویڈیو کو لازت تک دیکھنا دوستو ان سات عمارتوں کی تعمیر دوہزار چار میں شروع ہوئی تھی ان عمارتوں کا مقصد حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو فیسلیٹیز دینا تھا ان کی تعمیر میں پندرہ عرب ڈالرز کا خرچہ بھی آیا تھا یعنی یہ دنیا کی مہنگی ترین عمارتوں میں سے ایک ہیں اور ان عمارتوں کو بنانے کا ٹھیکہ مشہور سعودی کمپنی بن لادن گروپ کے پاس تھا اسی کمپنی نے سعودیہ حکومت کے حکم پر ان عمارتوں کو تعمیر کیا تھا یہ عمارتیں دوہزار بارہ میں کمپلیٹ ہوئی تھی یعنی ان کو بننے میں آٹھ سال لگے تھے اگر اس ٹاور پہ موجود اس کی گھڑی کی بات کی جائے تو اس پر لگی گھڑی بھی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی ہے اس گھڑی کا ڈائی میٹر 46 میٹر ہے یہ گھڑی انگلینڈ کے بگ بین سے 35 گناہ بڑی ہے اور مکہ ٹاور میں لگے اس ٹیل کا وزن پارہ ہزار ٹنس ہے اس اس ٹیل کو ویلڈ کرنے میں زمین سے بہت اچائی پر دھائی سو مزدوروں نے کام کیا تھا یہاں سات کرینز صرف اس ٹیل کو انسٹال کرنے کے لیے لگائی گئی تھی دوستو اس کلوک ٹاور پر ایک چاند بھی لگایا گیا ہے یہ چاند شیشے کاربن فائبر اور سونے سے بنایا گیا ہے اس چاند میں ایک کمرہ بھی ہے لیکن یہ کمرہ کس لیے ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا مکہ کلوک ٹاور میں لگی گھڑی میں ٹائم ٹھیک سے دیکھا جا سکے اس کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اس کے لیے کئی لائٹنگ ٹکنالوجی اور کئی کلر کے ٹیس کیے گئے تھے اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ دن کے وقت گھڑی میں سفید اور کالے رنگ کا کومبنیشن رکھا جائے گا اور رات کے وقت سبز اور سفید رنگ کا اس گھڑی میں بیس لاکھ ایلیڈیز کا استعمال کیا گیا ہے مکہ کلوک ٹاور میں چار کرین بھی انسٹال کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی وقت ان کے ذریعے منٹینس کا کام کیا جا سکے دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے اس اونچے ترین کلوک ٹاور کو بجلی سے بچانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے دراصل اس ٹاور پر تین فیل میلز لگی ہوئی ہیں یہ ہر وقت اسمان میں الیکٹرک فیلڈ کی شدت پر نظر رکھتی ہیں اگر کلوک ٹاور پر بجلی گرنے کا خطرہ ہو تو اس کی گھڑی سے لائٹنگ روڈ نکل آتے ہیں یہ پانچ میٹر تک بھار آتے ہیں اور ان کی مدد سے کلوک ٹاور کو بجلی سے بچایا جاتا ہے اس کلوک ٹاور میں ایک کنٹرول اسٹیشن بھی بنایا گیا ہے جس میں اس کلوک ٹاور کی ہر چیز پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اور آپ کو بتاتا چلیوں کہ مکہ ٹاور کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور کئی سو میٹر اوچائی پر وہاں سے ازان دی جاتی ہے مکہ ٹاور کی گھڑی کے نیچے وزیٹر ایریا بھی ہے جہاں سے خانہ کعبہ کا ایک خفصورت منظر نظر آتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کلوک ٹاور پر لگے چاند کی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے اونچے ترین کلوک ٹاور پر چاند کے اندر ایک کمرہ ہے جو نماز عدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو نماز عدہ کرنے کا دنیا کا سب سے اونچے کمرہ بھی کہا جاتا ہے یہ کمرہ اوپن ائر ہے یعنی اس کی چھت نہیں ہے دراصل جب اس کلوک ٹاور کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو یہ کمرہ وہاں کام کرنے والے ورکرز کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں نماز عدہ کر سکیں جب یہ چاند کلوک ٹاور پر لگا دیا گیا تو اس کمرے کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیا گیا آج بھی ماں لوگ نماز عدہ کیا کرتے ہیں لیکن وہ لوگ اس ٹاور میں کام کرنے والے امپلائی ہی ہوتے ہیں اور دوستو ان سات بلڈنگز کو بیسکلی ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو حج اور عمرہ عدہ کرنے آتے ہیں یہاں نماز عدہ کرنے کے لیے دو بڑے ہالز موجود ہیں ایک مردوں کا اور ایک عورتوں کا جہاں دس ہزار لوگ نماز عدہ کر سکتے ہیں اس جگہ ایک فائیو سٹار ہوتل بھی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے اور یہاں ایک اسلامی میوزیم بھی موجود ہے اور دوستو ان عمارتوں میں ایک ہزار سے زیادہ گاڑیاں کھڑی کرنے کا اسپیس ہے مجھے امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیں میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ